اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جائیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں نومان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپرٹی اپڈیٹ آپ سب کو معلوم ہیں کہ ہم کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کرواتے ہیں وہاں کی پروپرٹیز کی معلومات دیتے ہیں وہاں کے پرائس کے حوالے سے بتاتے ہیں اور اسی طریقے سے میں آج موجود ہوں سرجانی کے سیکٹر سیکٹر سیون بی میں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وسیم بھائی جو کہ یہاں کافی عرصہ دراز سے پروپرٹیز سے ریلیٹیڈ ہیں اور پروپرٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو انہی کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو ہے اور انہی کے ساتھ ہم سرجانی کے معلومات آپ تک پہنچائیں گے اور بتائیں گے السلام علیکم وسیم بھائی کیا حال ہے سلام علیکم وسیم بھائی اچھا سر تو ہم اس وقت سرجانی میں موجود ہیں جرہ میں بتائیں کہ یہ ہم اس وقت کہاں بیٹھے میں آپ اس وقت بیٹھے میں سیکٹر سیون بی کے اندر ہیں سیکٹر سیون بی اور اس کے قریب جو نیز آتا ہے وہ ہے بھٹو چو اور سیکٹر بی کے علاوہ سرجانی کے سیکٹر کتنے ہیں سرجانی کے سیکٹر ہیں سولہ سیکٹر سولہ سیون بھائی کو ضد ہے تو آپ سکھسے بھائی میرے پیچھے بھی ہے کہ نقشہ بھی ہے تو اس نقشے میں مجھے ذرا گائیٹ کریں کہ یہ سرجانی کا ایک کون کون سے سیکٹر ہیں اور نام کیا ہے بیٹے میں سیکٹر سیون بی جنگر سیون سی ہے سیون بی سیون بی سیون ایک اور سیون لی اچھا واسم بھائی تو یہاں کے جو کٹیگری ہے پلوٹس کی وہ کتنی کی ہے اور کتنے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو یہاں پر سنجھا ہوں جیتنی بھی این کٹیگری آئے گی ایس کٹیگری ripeے آپ کو کیونکر کنی کی ہے اسetric لیٹ چر وہ مسکت میں مسکت میں ہ persön کی ہے ایک سکر ہے جیسے سکر ہے ایک سکر ہے اسہی اورسکر ہے ایک سکر ہےکڑ کروں مح ras f neat ایک سکر ہے اسی طریقے سے ایک سکر ہے سکر ہے کیpper میں موجود ہیں اچھا دوستوں جیسے ہم نے بتا ہے کہ ہم نے یہ چاکٹیگری ہے اس کے طرح ہے آپ نہیں گے بلایں غلط دو سو چالیس گزے اور چار سو گزے تو واسیم بھائی سے ہم جانیں گے کہ یہاں کے پرائیس کے حوالے سے تو واسیم بھائی ذرا ہمیں بتائیں کہ یہاں کے کیا پرائیس چل رہا ہے اس وقت سیون بی کے سیکٹر کے بتائیں سیون بی کے جو سیکٹر کے ریٹ ہے میرے دوست یہ تقریب بھی آپ کو ڈیمولش ہوگا نا کمپنی کا ڈیمولش جو ہوتا ہے یہ تقریب بھی آپ کو ستہائیس تک پڑھے گا اب اسی میں ڈیمولش کے ساتھ ساتھ ایک کنڈیشہ نیسی ہوتی ہے مکانی کی جو ریائش کے قابل ہوتی ہے ہوتا وہ ڈیمولش رائب کا ہے لیکن ہوتا وہ ریائش کے قابل تو اس کے ریٹ تقریب میں 29 تک پہنچ جاتے ہیں اب اسی میں اگر ہم کمپنی پر ہم ڈبل جائیں گے تو وہ مکان تقریب بھی ہمارے کو ملے گا 32, 33, 35 یعنی کنڈیشن وائز اچھا ایک چیز سرجانی کے حوالے سے بہت مشہور ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سرجانی میں گھپلے بہت ہیں ڈبلنگ بہت ہے فائلوں کے اوپر اور یہاں پہ دو نمبر ہی بہت ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں گائیٹ کریں گے کیا حقیقت ہے بہت اچھا کوئیشن گرائے ڈبلنگ دے گئے کہاں نہیں ہے اور سرجانی میں جو تقریباً جو ڈبلنگ کا چکر ہے وہ ڈبلنگ نہیں ہے میں آپ کو آج اس چیز کی وضحات کرتوں کہ وہ ڈبلنگ نہیں ہے یہاں پہ جو معاملہ چلنے ہیں سرجانی کے اندر وہ چلنے ہیں سیکٹر پندرہ سیکٹر چودہ اس کے اندر جو چلنا ہے وہ چلنا قبضے کے معاملہ دے ڈبلنگ کے نہیں ہیں وہ ہیں قبضے کے معاملہ کہ ان جگہوں پہ جو کیٹیے کی زمین خالی پڑی بھی ہے اس پہ ہو رہا ہے قبضہ جن کے پاس جینین فائل ہیں ان کے پاس جینین فائل ہیں تو ذرا مجھے سرجانی کے تاریخ کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کب آباد ہوا ہے سرجانی ٹون جو یہاں پہ الارٹیس کی فائلیں ہم دیکھتے ہیں وہ تقریباً بھی 84-85 سے فائلیں ہیں جو بلڈروں نے کمپنی کے مکان جو الارٹیس کو دیئے ہیں وہ تقریباً بھی 84-85 سے ہے تو اس کے علاوہ آنے والے وقت میں سرجانی کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں سرجانی تو آپ دیکھیں کہ سرجانی کے اندر پہلے مکان تر تیس ہزار روپے کا اس وقت مکان ہے تیس لاک روپے کا کتنا فرق ہے اور یہاں کے جو دوسری چیزیں ہیں پانی بجلی گیاں کے آپ یہ دیکھیں پوری جو چار دن سے آ رہا تھا اچھا مجھے ذرا یہ جہاں اس وقت موجود اس کی لوکیشن گائیڈ کریں کہ اگر کوئی ہمارے جو دیکھنے والے ہمارے دوست ہمارے چینل کے سسکرائبر جو ہے وہ اگر آنا چاہے تو وہ کس طریقے سے آنے وہ ایسے آ سکتے ہیں سرجانی پاور آؤس سے جب وہ ٹن ہوں گے نا ادھر خدا کی بستی جانے کے لیے تو کونے پہ پڑے گا باگے دیرا ہال اس سے جب اندر ان ہوں گے تو بھٹو چوک پیپاس پارٹی کا جھنڈا لگاوا ہے یہاں سے سرجانی شروع ہوتا ہے سرجانی جو شروع ہوتا وہ ہوتا فور کے چورنگی سے تو اس وقت جو ہم جہاں بیٹھے یہ سیکٹر 7B ہے اس کے اطراف میں 7A ہے 7B ہے اور 7C ہے 7B کے اور 7A اور دوسرے جو سیکٹر ہے ان کے ریٹس میں کوئی فرق ہے یا مختلف فرق ہے 7B کے ریٹس ان تینوں سیکٹروں سے زیادہ ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکٹر 7B یہ اونچا سیکٹر ہے اونچا سیکٹر صحیح ہے اس میں بارش چاہے کتنی بھی ہو دس پندہ منٹ بعد یہاں پانی نظر نہیں آتا دوسری بات سہیویج کا نظام بہت اچھا ہے پانی وغیرہ یہاں بھرپور آتا ہے اس ویسے ریٹس پیل کچھ میریوٹی لوگوں کے اچھی ہے یہاں پر جس کی وجہ اس سیکٹر اس وقت جو سب سے کم پرائز ہیں ان سیکٹروں میں وہ کون سا سیکٹر ہے وہ ہے سیکٹر سیونڈی سیونڈی اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیونڈی کے اندر کچھ کام نہیں ہوئے جیسے یہاں پر آپ کو تھوڑی سپائی بغیرہ جکریہ ہے وہاں ایسا سسٹم ابھی نہیں ہے بس آت کچھ مہی کے لوگوں کی نائلی کے نائلی کے لئے کسی پر الزام دنے لئے اچھی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ جو رہتے ہیں انہیں کی نائلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ اپنی جگہیں خود وہ گندی کر لیے اچھا وصیبے اس کے علاوہ ہمارا جیسے سرجانی کا سیکٹر 4A ہے 4B ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں اب جیسے 4 4 کے جو سیکٹر ہے چار سیکٹر اس میں ہیں 4A 4A کے ریٹ سب سے زیادہ ہیں اچھا اس میں cutting جو ہے 4A میں 64 کی cutting نہیں ہے اس میں ہے 84 گز کی cutting صحیح ہے 4B میں 84 گز کی cutting ہے لیس کے حوالے سے جو یہاں کے جو سیکٹر ہے یہاں کے جو لیس ہے وہ کس طریقے کے اس کے بارے میں بھی جیسے KDA لیس ہے انہیانوے سالہ لیس ہے انہیانوے سالہ لیس ہے اچھا تو آپ کہہ رہے تھے سیکٹر 4A کے پرائز سب سے زیادہ ہے وہاں کی ڈیمانڈ اچھی ہے ڈیمانڈ اچھی ہے اور 4B کے 4B کے اس سے کم ہے اس سے کم ہے تو یہاں کے categories کے ہیں پلوٹس کی 4A میں آپ کو ملیں گی تقریباً بھی 84 گزر سٹارڈ 84 گزر پھر وہ 400 گزر تک جائی ہے اور جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں بھرپور آبادی ہے اور آس پاس علاقوں کی بھی اچھی خاصی یہاں پہ آبادی ہے تو اسی طریقے سے جہاں ہم بیٹھیں یہاں پہ بھی اسی طریقے سے بالکل ایسی آبادی ہے سیکٹر 4A اور 4B کے تھوڑے ریٹس کے حوالے سے بتائیں سر اگر آپ 4A میں کوئی کمپنی کا مکان لیتے ہیں نا وہ کمپنی کا مکان آپ کو ملے گا 40 سے 42 سر کمپنی انہیں مکان بنایا ہے پرانے ٹھیک ہے اور تقریباً ابھی جیسے 7B اس میں تقریباً بھی جو کمپنی کے مکان ہے نا یہ ڈیمولیس ہو کے کے نئے مکان بندہ ہے ایسی اب 4A میں کام چلی لہا ہے جو کمپنی کے مکان ہیں وہ ڈیمولیس ہوگے RCC کے نئیو مکان بندہ ہے اب نئیو مکان کے جو ریٹ ہیں تقریباً 55,000,000,000 بیتا گیا ڈیس میں single ڈیس 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 اس tightening پیX ڈیس 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 ایس ڈیس ڈیس کرائیں بھی تو لیز بھی ہوتی ہیں اگر آپ لیز کرانے چاہیے تو لیز بھی ہو سکتی ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے چکا لیکن اگر فائلے ٹرانسفر ہوتی ہیں یہ بہت شکریہ وسیم بھائی آہ جی دوستو جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا آج ہم نے آپ کو سرجانی کے حوالے سے معلومات دیں یہاں کی پرائس کے حوالے سے بتایا یہاں کی لوکیشن آپ کو بتائی اسی طریقے سے مزید آپ کو سرجانی کے حوالے سے اور بھی مزید دوسری ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ آپ کو اس سے اچھی اور اس سے بہتر معلومات دیں گے اور اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو بھی سرجانی میں کسی بھی قسم کے پروٹ کے حوالے سے پروپٹیز کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کام ہو تو اس ویڈیو میں دیئے کے نمبروں پہ ہم سے رابطہ کریں الحمدللہ ہماری ٹیم حاضر ہے ہم حاضر ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ